موسیقی الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان روشن مستقبل کے لیے کوشن معاخات مدینہ تاریخ اسلام کا درخشہ باب ہے بھائی چاری کی اسی مثالی روایت کو اپنے نصب لین بنا کر اپنے ہم وطنوں کے دکھ درد کا اضالہ کرتی الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے طول و عرض میں خدمت انسانیت کی ایک روشن مثال بن چکی ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان آفات سے بچاؤ صحت تعلیم صاف پانی کفالت یتامہ معاخات پروگرام اور دیگر سماجی خدمات پر مشتمل ہے یہ سب کچھ ممکن ہوا صرف آپ کے تعاون سے جہاں آپ کے تعاون سے ہم ہنگامی حالات میں تیزی سے رسکیو کے لیے پہنچتے ہیں جانے بچانے میں مدد کرتے ہیں اور آفت ختم ہونے پر تعمیر نو کے کام انجام دیتے ہیں دو ہزار بائیس کے بدترین سیلاب کے دوران الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے رسکیو آپریشن کے ذریعے ہم وطنوں کی قیمتی جانوں اور املاک کو محفوظ بنایا خیمہ بستیاں آباد کی انہیں کھانا اور پانی فراہم کیا جبکہ میڈیکل کیمپس اور موبائل ہیلتھ یونٹس کے ذریعے شہت کی سہولیات مہیا کی گئیں اور اب متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کا کام جاری ہے آپ کے تعاون سے ہم ہسپتال میڈیکل سینٹرز ڈائگنوسٹک سینٹرز بلڈ بینکس فامیسیز اور ایمبولنس سروس چلا رہے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ہم ملک کے مختلف حصوں میں صحت کی سہولیات کے نئے مراکز بنانے میں بھی پیش پیش ہیں جبکہ سہلاب متاثرہ علاقوں میں ماں اور بچے کی صحت کے لیے سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں WHO and Al-Qaimant Foundation going to have many collaborative work to improve the health of people in Pakistan this is the initial step we have already discussed together and we are going to work together for the betterment of Pakistan people سپیشلی ان ریلیشن تو انکلومنٹ آف ہیلپ آپ کے تعاون سے ہم شہروں میں ہی نہیں بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں ہینڈ پمپس کوئیں سولر سبمرسیبل پمپس فیلٹریشن پلانٹس اور گریویٹی فلو وارٹر سکیمز الخدمت کے پروگرام کا بنیادی حصہ ہیں آپ کے تعاون سے ایک کورا کر کر جمع کرنے والے بچوں کے لیے الخدمت میاری تعلیمی سہولیات تکرسائی آسان بنا رہی ہے صرف یہی نہیں بلکہ ہم مستحق اور باصلاحی طلبہ کو الفلاح سکولرشپ دے کر ملک کے روشن مستقل کے لیے نئی تعلیمی روایات بھی قائم کر رہے ہیں آپ کے تعاون سے ہم یتیم بچوں اور ان کی بیوہ ماں کی کفالت کر رہے ہیں ہم انہیں خوراک رہائش صحت اور تعلیم و تربیت کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کر سکیں اس مقصد کے لیے مختلف شہروں میں آغوش الخدمت کے نام سے قامتی ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں موسیقی 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 ان شرق میں اس Stark堂 two days to more's and accelerated budget. Well done to the al-Khimdat Foundation. I support this venture and I appeal to ya brothers and sisters, to do the same. Keep giving zeggen. This is the start not the end. And this.... ... this massive centre of excellence in education, where they will live for the next six years is going to make Pakistan and the Umher great ever again, if Allah wills inshallah. بساوقات عرص کی ایک معمولی سی رقم کسی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے ایک خاندان کو معاشی مشکلات سے نکال سکتی ہے ہم آپ کے ساتھ مل کر پریشان حال اور غربت کا شکار افراد کے لیے بلا سوت قرضوں پر مبنی معاخات پروگرام بھی چلا رہے ہیں تاکہ ہنرمند افراد اپنے خاندان کی باعزت کفالت کر سکیں برسات میں جو نا سلا پایا اور سب کچھ سبارہ جو نا خاتم ہو گیا اس کے بعد ہم پریشانی کے حالات میں تھے روزی روزکار بھی نہیں تھا پھر اللہ کا شکر ہے القدمت والوں کے پاس گئے ان کا بڑا شکریہ ہے انہوں نے روزی روزکار رشکہ دلایا پھر اس کے بعد ہم ابھی سکون سے روزی بچے بچے پال لیں ان کی بڑی شکر گزار ہیں القدمت شکریہ آپ کے تعاون سے ہی الخدمت فاؤنڈیشن حقیقی معنوں میں پاکستان بھر میں بسنے والے لاکھوں غریب اور بے سہارہ افراد کے لیے امید کی کرن بن چکی ہے مہانہ راشن عید الفطر پر تحائف عید قربہ پر گوشت اور موسم سرما میں گرم کپلوں کی تقسیم مساجد کی تعمیر و تزین اور جیلوں میں قیدیوں کی بہبود کا کام پورا سال جاری رہتا ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا خواتین ونگ ملک کے طول و عرض میں خواتین کی فلاہ و بہبود کے متعدد منصوبے چلا رہا ہے تاکہ ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر ان کی محرومیوں کا ازالہ باوقار طریقے سے کیا جا سکے یہ سب کچھ اور بہت سے دوسرے فلاہی منصوبے کبھی مکمل نہ ہو پاتے اگر آپ کا تعاون ہمیں میسر نہ ہوتا انسانی خدمت کے ان سب کاموں میں خوشنما رنگ آپ کے تعاون نہیں بھرے ہیں اسی لیے ہمیں امید ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن پر آپ کے بھرپور اعتماد اور تعاون کا یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا کیونکہ آپ اور الخدمت فاؤنڈیشن مل کر نیکی اور بھلائی کے سفر کو اخروی فلاہ کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں آپ اور ہم مل کر ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دے کر روشن مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں